بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو مرتے دم تک قائم رہتا ہے وقت کے ساتھ سب رشتے جدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات میاں بیوی کا کسی بات پر اختلاف یا جگڑا ہونا فطری بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ کمزور ہے اللہ تعالی نے اس دنیا میں جو رشتہ سب سے پہلے بنایا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا یہ رشتہ صرف کاغذ تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ اس رشتے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشحال اور کامیاب زندگی گزاریں مرد اور عورت دونوں زندگی کے فضل کے مشترکہ وارث ہیں اور جب تک ان میں محبت کی قریبی شکل نہ ہو وہ زندگی کے حقیقی فضل سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک آئیڈیل لائف پارٹنر تلاش کریں جو کہ اپنے ذمہ داریوں اور فرائض کے ساتھ مل کر ایک خوشحال گھرانہ آباد کر سکیں لیکن اس کے لئے بعض اوقات کافی پہ جیتگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی نے کیا خوب فرمایا ہے مار دیتے ہیں کبھی کبھی خود کے ہی انتخاب اسٹرولوجی کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گی کہ برج جتی یعنی کیپریکارن کے حامل افراد کے لیے مبارک شریک کے حیات کون سے برج کے افراد ثابت ہو سکتے ہیں میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا جاتی ہوں کہ جو ویورز میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بھٹن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے کیونکہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتانے والی ہوں برج جتی والے افراد ہمیشہ آزادی سے اپنی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہوتے ہیں جتی سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورت کی اگر آپس میں شادی ہو جائے تو بہت سی عادات و اقدار مشترک ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں برج جتی کی افراد چونکہ سخت مہنتی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دونوں مل کر محنت کرتے ہیں اور کامیابی اور ترقی کی منزل تیہ کرتے ہیں برج جتی کی حامل افراد کے لیے مبارک شریک کی حیات صرف برج سور اور برج سملہ کے افراد ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں بروج برج جتی کے لیے مبارک ثابت ہوتے ہیں برج جتی اور برج سور کے افراد کی شادی ہو جائے تو میاں بیوی میں کافی موافقت ہوگی ان کی عادات و خواہشات اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتے ہیں ان کا تعلق کامیاب ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے لیے مبارک ثابت ہوتے ہیں برج جتی اور برج سملہ کی اگر شادی ہو جائے تو ان میں ہم آنگی پائی جاتی ہے وہ ایک دوسرے پر حکم چلانا لباس اور ماحول پر فخر کرنا اور ایک دوسرے کو ڈانٹنا وغیرہ ان کی محبت میں شامل ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کو خوب سمجھ لیتے ہیں اور ان میں زبردست محبت ہو جاتی ہے الغرز برج جتی کے لیے مبارک ساتھی برج سور اور برج جتی کے افراد ہی ہو سکتے ہیں جبکہ ناموافق ساتھی میں حمل سرطان اور مزان کے افراد شامل ہیں جن کے ساتھ ان کا رشتہ بہتر ثابت نہیں ہو سکتا اور ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکتے برج جتی کے افراد جن بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں ان میں سردر نظام حضم اصابی تناو اور دانتوں کی بیماریاں شامل ہیں بروز پیر دو سو گرام چاول جبکہ بروز جمع چھ سو گرام چینی اور سوجی کا صدقہ دینا معمول بنا لیں جو کہ آپ کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوگا یا اللہو یا رحمانو یا رزاکو کا ویرد ہر روز دو سو ساٹھ مرتبہ کرنا اپنی زندگی میں شامل کر لیں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائیں پانچ وقت کی نماز ادا کرنا معمول بنا لیں میری ویڈیو پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی